اس کو شہرت عالمِ طب میں ملی ہے بے گمہ پاسداری چھوڑ کر کہتا ہے ہر اہلِ زبان ہندی میں سالہ مصری کہتے ہیں، اردو میں سالب کہتے ہیں گجراتی، مرہٹی، پنجابی میں سالہ مصری کہتے ہیں بنگالی میں سالہ مچری کہتے ہیں انگلیش میں مارش اورچڈ سالب کہتے ہیں لاتینی میں اورچس لاٹی فولیا لین کہتے ہیں مزاج اس کا گرم خوشک ہے مقدار اس کی تین سے چھے گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سالہ مصری ہے کہ اللہ تعالی کی کیسی نعمت ہے یعنی اگر آپ چوبیس گھنٹے آپ کو خوراک میسر نہیں ہوتی تو دس سے بارہ گرام سالہ مصری کا استعمال کر کے آپ اپنی خوراک کا کمی پوری کر سکتے ہیں یعنی آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ سفر میں ہیں تو آپ کے پاس کھانا نہیں ہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو دس سے بارہ گرام چوبیس گھنٹے کے دوران آپ کی صحت کو قیم رکھنے کے لیے دنیا میں اس سے بڑی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے یہ ایک پہاڑی جڑی بوٹی ہے پہاڑوں میں پائی جاتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں اس کی بقیدہ کاشت ہوتی ہے اور خورت پودا بھی ہے خود بخود بھی اکثر پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے فیدے ہیں مرقبات میں اس کو استعمال کر آیا جاتا ہے مجونوں میں استعمال کر آیا جاتا ہے مغلزات میں استعمال کر آیا جاتا ہے مردوں کے امراض مقصوصہ میں عورتوں کے امراض مقصوصہ میں اس کا استعمال بہت مفید ہے یعنی عورتوں کے لکوریا بانجپن اس کا حمل میں بہت مفید ہے مردوں کے جریان اطلام کے لیے بہت مفید ہے بوڑوں کی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے بیماری کے دوران بہت مفید ہے اگر ریگولر اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے انسانی جسم کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے صحت کی حفاظت کے لیے روزانہ جو ہے آپ اس کا استعمال کیجئے تین سے چھ گرام مصری ڈال کر استعمال کریں تو پھر دس گرام تک استعمال روزانہ آپ کر سکتے ہیں سالہ مصری آپ دس گرام لے لیجئے اور تیس گرام مغز بادام دیسی صفوب بنا لیجئے اور دونوں کو گھی میں بھون کر پھر اس کی کھیر بنا لیجئے دودھ میں اور مصری ڈال لیں یا چینی آپ ڈال لیجئے تو یہ چودہ دن استعمال کیجئے یہ ایک تو انسانی صحت کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے دوسرے ایسے خواتین و حضرات جو موٹا ہونا جاتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے تیسرا اگر امراض کے دوران استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے چوتھی بات جو ہے جریان میں بہت مفید ہے پانچویں بات جو ہے عورتوں کے سیلان لکوریا میں بہت مفید ہے سالہ مصری کا استعمال جو ہے دماغ کی کمزوری میں بہت مفید ہے یعنی دماغ کی کمزوری جب ہو تو دماغ کو طاقت دینے کے لیے یاد داشت کو بہتر کرنے کے لیے قوت حافظہ کو بہتر کرنے کے لیے آنکھوں کی کمزوری کے لیے جب آپ کو پڑھتے پڑھتے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہو یا زیادہ دماغی کام کرنے سے آنکھوں میں درد ہو جاتا ہو سر میں درد ہو جاتا ہو تو چار چیزیں آپ لے لیجئے سالہ مصری برہمی بوٹی تبشیر اور دانہ الہچی خورت چار برابر وزن میں اور اس کے برابر میں مصری ملا لیجئے اور دس گرام دودھ کے ساتھ شام کو لیجئے گائے کے دودھ کے ساتھ دماغ کے سبھی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے مردانہ کمزوری جب ہو تو تیرہ اللہ تعالی کی قدرتی نعمتیں ہیں نمبر ایک سالہ مصری تیس گرام نمبر دو سنگھ ہڑا خوشک پچاس گرام نمبر تین اکر کرا بیس گرام نمبر چار جیفل دس گرام نمبر پانچ تال مکھانا تیس گرام نمبر چھے بیمن سرک پچیس گرام نمبر سات کیسا رسلی پانچ گرام نمبر آٹھ مسلی سفید بیس گرام نمبر نو بیج لجونتی بیس گرام نمبر دس چاروں مگز پچاس گرام نمبر گیارہ شہد اصلی آدھا کلو نمبر بارہ مصری آدھا کلو نمبر تیرہ آرکے گوز بان میں مصری ملا لیجئے قوام بنائیے اور شہد ڈال لیجئے اور باقی چیزوں کا صفوب ڈال کر اس میں رکھ دیجئے مرتبان میں دس گرام صبح اور دس گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے لیکن دوران استعمال ترش کھٹی اور تیل کی چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے بہترین ہے مجرب ہے مفید ہے عورتوں کے لیکوریا کے لیے عورتوں کے سیلان کے لیے لیکوریا دو طرح کا ہوتا ہے ایک بدبودار لیکوریا ہوتا ہے پیلا لیکوریا جیسے کہتے ہیں پرانا لیکوریا دوسرا سفید لیکوریا ہوتا ہے اور ایک لیکوریا تیسرا بھی ہوتا ہے جس میں اندام نھیانی میں خارش ہوتی ہے تو یہ تینوں لیکوریا میں بہت مفید ہے سالہ مصری پچاس گرام لے لیجئے مسلی سفید پچاس گرام لے لیجئے اور اس کے برابر میں چینی ملا لیجئے یا مصری ملا لیجئے یہ روزانہ جو ہے دس گرام صبح دس گرام شام کو پانی کے ساتھ لیجئے ترش اور کھٹی چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے تو عورتوں کے لیکوریا میں بہت ہی مفید ہے نمبر ایک سالہ مصری نمبر دو شکاکل مصری نمبر تین ستاور نمبر چار اسگندرہ گوری نمبر پانچ تالمہ کھانا نمبر چھے بیچ بند نمبر سات گری بیچ کونچ نمبر آٹھ گھوکرو سب برابر وزن ملیجئے اور اس کے برابر میں چینی یا مصری ملا لیجئے صفوب بنا لیجئے چھے گرام صبح چھے گرام شام کو پانی کے ساتھ لیجئے جریان کا مجرب اور مفید علاج ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل پر ہزاروں میرے لیکچرز آ چکے ہیں لیکن ایک آخری بات بھی آپ کو بتا دوں سالہ مصری جو ہے صحت کو قیم رکھنے کے لیے جوانی کی حفاظت کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے موسیقی